انتظار کا ایک ایک لمحہ خشوصین ان حالات میں بڑا جان لیوہ ہوتا ہے ان عذیتناک لمحوں سے ہمیں تب نجات ملی جب کان ایک معنوس شور کی آواز سے گونجنے لگئے پھر ہمارے سرو پر سے دو پاکستانی جہاز چنگاڑتے ہوئے دول نکل گئے اس فارمیشن کی کمانڈ کمانڈر چہدری کر رہے تھے پاکستانی جہازوں کی آواز نے اندر بیٹھے مجاہدین میں جوش و ولولے کی ایک نئی لہر دوڑا دی تھی وہ اللہ اکبر کے فلک شگاف نارے بلند کرنے لگے ان ناروں میں خدا جانے کیا بجلیاں بھری تھی جو میری نس نس میں دوڑنے لگی تھی پاکستانی ایر فورس کے جہازی شہازوں نے اس پل سے ملیک ایک بڑے گودام کی دیوار پر فائرنگ کی اس گودام میں بھارتی فوج مورچہ بند تھی انہوں نے پل پر ایک گولی بھی فائل نہ کی صرف پل کے ارد گرد مورچہ بند مکتی بائنی اور بھارتی فوجیوں پر فائرنگ کرتے رہے اس کے ساتھ ہی ہمیں ٹیک آف کلنے کا سگنل محصول ہوا میں کلنل صاحب کے چیرے پر نظر جمائے بیٹھا تھا ان کے اندر پل پل اٹھنے والا جذبہ اب ان کی آنکھوں میں سمٹایا تھا میں ان کے اندر چکراتے توفان کا وہ خوبی اندازہ لگا سکتا تھا جو میری حالت تھی وہ ان پر آشکار تھی اس لمحے وہ ہمارے بیڑے کے کپتان تھے اس مشکل ترین آپریشن کی پلاننگ کرتے ہوئے ان کے ماضی کو ضرور پیش نظر رکھا گیا تھا کیونکہ فوجی اصولوں کے مطابق اس بات کی اہمیت نہیں کہ آپ کے پاس بندوق کون تھی ہے بلکہ اہمیت اس بات کو دی جاتی ہے کہ اس کے پیچھے گولی چلانے والا کون ہے تیشدہ پلان کے مطابق پاکستان ائر فورس کے شہبازوں نے دشمن کو الجھا لیا تھا اور ان کے سنوں پر تیز اڑانے کر کے اسے قدرے بھوکھلا دیا تھا دائیں اور بائیں دو اور ہیلیکوپٹر بھی بلند ہوئے اب تین ہیلیکوپٹروں میں کمانڈو اس اہم مہم پر روانہ ہو رہے تھے ان ہیلیکوپٹروں کو یکے بعد دیگرے ان کے بہت نزدیک لینڈ کرنا تھا اس پل کے نزدیک جس کا کسی بھی لمحے ڈائنامائٹ سے اڑ جانے کا خطرہ موجود تھا جس کے ساتھ ہی ہیلیکوپٹر بھی پرزہ پرزہ ہو کر فضاء میں بکر جاتی لیکن جب اللہ نے کسی قوم سے کوئی کام لینا ہو مقصد تو یہ تھا کہ دشمن کی نظروں سے جس حد تک ممکن ہوں محفوظ رہیں اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ ہیلیکوپٹروں کے انجنوں کی آواز جہاز کی گڑ گڑا ہٹ میں تبھی رہے یہ ہمارے بادر اور مایہ ناز پائلٹوں کی جڑت ایمانی تھی کہ انہوں نے اس مہم کو بھی بلاخر سر کر لیا جیسے جیسے ہم منزل کے نزدیک ہو رہے تھے جوش غزب سے ہماری حالت غیر ہو رہی تھی اب ہمیں دور سے پل بھی نظر آنے لگا تھا میں کلنل لیاکت کے پہلوں میں بیٹھا تھا جب ان کی آواز ہمیں سنائی دی سٹینڈ بائے میرے بدن کی ساری طاقت پاؤں میں منتقل ہو گئی میں نے یہ حکم دہر آیا اور دوسری لمحے کمانڈوز تن کر بیٹھ گئے انہوں نے اپنے ہتھیار فائرنگ پوزیشن میں کر لیے تھے اپنے قدم ہم نے ہلیکوپٹر کے فرش پر رکھے تھے اور کسی بھی لمحے اتر جانے اور کچھ کر گزلنے کے لیے تیار تھے پھر وہ عبدی لمحہ بھی آ گیا ایسا لمحہ جو انسانی سائیکی میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے کرتا ہے ایسے زندہ لمحات زندگی کا سرمایہ ہوتے ہیں یہی وہ سرمایہ حیات ہے جس نے آج تک مجھے سے ہزاروں فوجیوں کو زندہ رکھا ہے یہ سوچ کتنی زندگی بخش ہے کہ اس وطن کی تعمیر میں کہیں نہ کہیں ہمارے خون کے کترے بھی شامل ہیں پاکستان کے شہریوں خدا وحدہ اللہ شریک کی قسم آپ کو حالات کی وہ تصویر نہیں دکھائی گئی جو دکھائی جانی چاہیے آپ کو صرف بتایا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیئے تھے کیا کبھی آپ میں سے کس نے ایمانداری سے جاننے کی کوشش کی کہ یہ فوجی شگست تھی یا سیاسی شگست اس لڑائی میں فلک نے مجاہدین کی عظمت ہو کہ وہ وہ نظارے دیکھے کاش ہمیں سچ اور جھوٹ کا موازنہ کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے کاش ہم جان لیں کہ جب منحیس القوم ہم بدعمالیوں کے مرتقب ہونے لگیں جب ہمارے رہبر ہی کافلے کو لوٹنے لگیں جب گلچیں ہی گلشن اڑانے پر تل جائیں تب تاریخ خود ہی اپنے آپ کو دہرانے لگتی ہے تب چند انسان مل کر اپنے ارادوں کو مخلص ہونے کے باوجود حالات کو سوال نہیں سکتے جب وعد عمالیاں حد سے تجاوز کرنے لگیں تو مقافات عمل کا آغاز ہوتا ہے بس یہ جان لیں وہ مقافات عمل تھا ہمارے ملی گناہوں کی صدا تھی وہ اس ملی گناہ میں ہم سب نے بڑھ چڑھ کر حضب توفیق حسا لیا تھا وہ سانیہ جو بارہ دسمبر سن اکتر کو وقوع پذیر ہوا تھا اس کی بنیاد بہت پہلے رکھ دی گئی تھی ہم نے مملکت خدادات کو لوٹ کا مال سمجھ دیا تھا اپنے فرائض بلا کر حقوق کا رونا رونے لگی ہم نے مردار خوروں کی طرح اپنے جست کو نوچنا کھسوٹنا شروع کر دیا تھا ہم نے شہداء کے خون سے غداری کی ہم نے قدرک کیا تھا کردہ مولد کو غریبت نہیں جانا اپنے گناہوں کے گرداب میں اندر ہی اندر دھنستے چلے گئے ہم نے یہ نہ جانا کہ فطرت افراد سے اغماز کیا کرتی ہے ملت کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جاتا ذرا سوچئے سمجھئے انصاف کیجئے انصاف کیجئے پاکستان آرمی کی یہ شکست نہیں تھی منحس القوم ہماری نہ اہلی بہیسی بزدلی کا شخصانہ تھا ائر فورس نے بڑی کامیابی سے دشمن کو الجایا ہوا تھا اپنے دشمن کی باکلاہٹ سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور پل سے بمشکل سو گز دور اتر گئے ہلیکپٹرز کے لینڈ کرتے ہی کمانڈوز اللہ اکبر کے فلک شگاف نارے بلند کرتے چیتوں کی سی پھرتی سے باہر چھلانگ لگا گئے انہوں نے واقعی ٹائگرز کی طرح دشمن کو دبوچھا اب صورتحال یہ تھی کہ کمانڈوز تعداد میں بہت کم تھے جبکہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی اس مشکل کا حل یہ نکالا گیا کہ دوبارہ انہی ہلیکپٹرز میں انہیں کمک پہنچائی گئی اس دوران دشمن نے اردگرد کے علاقے میں کیموفلاج کی ہوئی اپنی تیارہ شکن توپوں سے ان پر انداد اندفائرنگ شروع کر دی ہمارے بادر پالیٹوں کا یہ حال تھا کہ ان کے پروں کے نیچے بھی زندگی اور موت کا مارکہ لڑا جا رہا تھا اور دشمن ملنے مالنے پر طلاع ہوا تھا اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اب گھیرے میں آ چکا تھا ٹائگرز کے گھیرے میں اور بسا اوقات موت کے چنگل میں پھنزانے والے بزدل گیدروں کو بھی موت کا خوف دلیر بنا دیا کرتا ہے دوسری طرف ان شاہبازوں کے سروں پر دشمن کی توپے آگ برسا رہی تھی کمانڈوز کو یہ بات ذہن نشین کروا دی گئی تھی کہ یہ آپریشن انٹیکٹ ہوگا اور انہیں اتنا تیز آپریشن کرنا ہے کہ دشمن کو سنبھل کر ڈائناویٹ کے ذریعے پل اڑانے کا موقع بھی نہ مل سکے اس بات نے انہیں اور سرگر میں عمل کر دیا تھا ان کے بازوں میں گویا بجلیاں بھر گئی تھی وہ رات کی طرح کھڑکتے ہوئے دشمن پر گرے اور اسے خسو خاشاک کا ڈھیر بنا دیا انہوں نے احکامات کی بجاہ آوری اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر گی اور دشمن کو اپنی جگہ سے جنبش کرنے کا موقع نہ دیا ایوییشن کا کردار بھی کسی طرح ان لوگوں سے کم نہیں تھا ہمارے پائلٹوں نے ان پیشہ برانا مہارت کا زبردست مظاہرہ کیا اور دشمن کی فائرنگ کے باوجود وہ اپنی جان کی پرواہ کے بغیر کمانڈوز کو نہ صرف وہاں سے لے جاتے بلکہ برستی آگ میں دشمن کے ایند سر پر لینڈ کرواتے تھے آپ کو شاید حرانی ہو کہ اس مارکے میں ہمارے صرف تین جوان زخمی ہوئے اور ایک نی جامع شہد اتنوش کیا جبکہ دشمن کے پینتیس آدمی مارے گئے اور قریباً سو گرفتار ہوئے کمانڈوز نے تیز لیکن مختصر لڑائی کے بعد بل آخری آپریشن مکمل کر لیا اور پل ہمارے قبضے میں واپس آگیا یہ پل جنگ کے آخری ایام تک پھر ہمارے ہی قبضے میں رہا یہ مارکہ کربو بلا ختم کر کے جب میں ڈھاکہ لوٹ رہا تھا تو ایک لمحے کے لیے صحیح دل میں یہ امید ضرور جاگی کہ ان مجاہدوں کے دم قدم کے صدقے ہی شاید اللہ تعالی ہماری ملت کے گناہوں کو معاف فرما دیں انسان بساوقات کتنا خوش فہم ہو جاتا ہے ڈھاکہ لوٹا تو معظم نے بتایا کہ اب یہاں مغربی پاکستان کے شہریوں کی زندگی بلکل غیر محفوظ ہو کر رہ گئی ہے خواہ وہ سیویلین ہوں یا سرکاری ملازمین پاکستان کی پولیس کے اوفیسل اب پولیس لائنز تک ہی محدود ہو کر رہ گئے تھے صورتحال ایسی تھی کہ اگر ہم چاہتے بھی تو عزمہ کو یہاں سے نکال نہیں سکتے تھے کیونکہ عملاً اب مشیقی پاکستان محصور ہو جگا تھا دریائی راستے محفوظ تھے نہ فضائی راستے زمینی راستوں سے تو بچ نکلنے کا سوال ہی بیاد نہیں ہوتا تھا مجھے اپنی خدمات کے سلسلے میں اکثر ڈھاکہ سے باہر رہنا پڑتا تھا ہم لوگ ہفتوں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکتے تھے کبھی کبھی خصوصی سہولیات کے تحت معظم سے میری وائرلیس کے ذریعے بات ہو جاتی اور ان لوگوں کی خیر خریت کی خبر بھی مل جاتی ایسی ہر گفتگو پر وہ مجھے ایک بار ضرور کہا کرتا کہ اگر عزمہ کا ساتھ نہ ہوتا تو اس کا مورال بالکل ہی ختم ہو جگا تھا وہ مجھے بتایا کرتا تھا کہ عزمہ نے مایوس ہونا تو سیکھا ہی نہیں اکتوبر کے آخری ہفتے تک حالات ایسے ہو جگے تھے کہ ہم عملن محصور ہو کر رہ گئے مجھے ہی کیا پاکستان آرمی کے ہروں فیسر کوئی احساس تھا کہ ہم اس جنگ کو توالت دے سکتے تھے لیکن جب تک باہر سے امداد نہ آئے دشمن پر فتح حاصل کرنا ممکن نہیں اس کی چند وجوہات تھی ایک وجہ تو مغربی پاکستان سے آنے والے فوجیوں میں سے بیشتر کی اس علاقے ماحول اور یہاں کے موسم سے ناباکفیت تھی دوسری بڑی وجہ یہاں کے دریائی اور جنگلی راستے تھے جو ہمارے لیے اجنبی اور بالکل غیر محفوظ تھے جبکہ دشمن کے لیے بہترین پناہ گاہ اور گھات لگانے کا موقع فراہم کرتے تھے ہمارے فضائی اور عابی وسائل اتنے کم تھے کہ ان کے متعلق سوچنا یا ان پر انحصار کرنا احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہوتی اکتوبر کے آخر تک تو یہ دھگوصلہ بھی ختم ہو کر رہ گیا دشمن نے نومبر کے آغاز میں ہم پر بھرپور حملہ کر دیا تھا یہ چوم مکھی کی لڑائی تھی ہم پر زمین سے فضاء سے پانیوں سے اور فضاؤں سے تابر توڑ حملے ہو رہے تھے دشمن کو عددی اور اسلحہ کی برتری حاصل تھی پروپیگنڈا کے ماز پر بھی وہ ہمیں مسلسل ذکر پہچا رہا تھا مجھے اس سبتمبر کے آخر میں سلحٹ پہنچنے کا حکم ملا تھا نہ جانے اس روز کیوں یہ محسوس رہا تھا جیسے میں آخری مرتبہ ڈھاکہ دیکھ رہا ہوں مجھے یوں لگتا تھا جیسے کوئی طاقت زبردستی مجھے ڈھاکہ سے الگ کر رہی ہے اس روز ایک عجیب سی خواہش کے تحت میں نے بیت المکرم میں جمعہ کی نماز ادا کی نماز کے اختتام پر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو میں ہی نہیں یا موجود بیشتر نمازی سسکیاں لے کر رو رہے تھے افسوس ہم تب صرف رونے پر قادر رہ گئے تھے میں نے ایک مرتبہ پھر وردی پہن کر اپنی کمپنی کی کمان سبھال لی تھی ہم ڈھاکہ سے قریباً بیس میل دور نرائن گنج پہنچے جہاں دو چھوٹے بحری جہاز ہمارے منتظر تھے یہ بھی عجیب سفر تھا اپنا ملک اپنے لوگ اپنی زمین اپنی ہوایں اور اپنی فضائیں لیکن سب کچھ اپنے لیے اجنبی تھا جیسے ہم ہی پڑھائے تھے جیسے کوئی زبردستی کا بندن باندھ رکھا تھا ہم نے جو موقع ملتے ہی خود بخود سے ٹوڑ گیا پاکستان نیوی کی ایک گن بوٹ حفاظت کے لیے ہمارے آگے آگے تھی ہم لوگ عموماً کنارے سے ہٹ کر سفر کیا کرتے تھے تاکہ تخریب کاروں کے ممکنہ حملوں سے محفوظ رہ سکیں ان دنوں دریاں میں پانی کی کمی کے سبب ہمیں سفر بھی دن ہی میں کلنا پڑا بسورت دیگر دلدل میں جہازوں کے پھنسنے کا خطرہ موجود تھا جہاز بھی کیا تھے دراصل یہ دو بڑے سٹیمر تھے جن پر چار چار گنے فٹ کر گئے پاکستان نیوی نے انہیں جہاز کی شکل دے دی تھی بظاہر ہم یہی سمجھتے تھے کہ دشمن کو اس طرح دھوکے میں مبتلا رکھ سکتے ہیں لیکن یہ ہماری غلط فہمی تھی میں احساس کر سکتا تھا کہ جب ان سٹیمروں پر گنے نصب کی جا رہی تھی اس کے کچھ عرصہ بعد ہی تخریب کاروں اور بھارتی انٹلیجنس کو علم ہوگا ہوگا کہ ہم کیا کلنے جا رہے ہیں براصل ہم خود کو دھوکہ دے رہے تھے ہم جانتے بھی تھے کہ ہم دشمن کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا جب درو دیوار ہمائیں فیضائیں زمین آسمان سبھی دشمن ہو جائیں تو انسان پناہ کہا لے سکتا ہے وہ تو ایک اندے جذبے محفوظ ہو جانے کے جذبے ایک انجانے اندے کے خوف کے پیشن اذر خود کو فریب دیتا ہے یہ جان کر گویا وہ دوسروں کو فریب دے رہا ہے ہم سٹیمر کی لکڑی اور لوہے کی چادروں سے بنی دیواروں کے پیچھے اپنی گننے دریائی راستے کے ساتھ ساتھ بنے جنگل کی طرف تانے کھڑے تھے مجھے اپنے ساتھیوں کا تو پتہ نہیں لیکن تب میرے جذبات بہت عجیب سے تھے میں سوچ رہا تھا دریائے کے کنارے ہرے بھرے جنگلوں کی یہ ہریالی کن شہیدوں کے خون کی مرہونے منت ہے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ جان پہچانے بغیر اپنے گھر بار جانوں مال لٹا دیے قربان کر دیے کہ وہ جس وطن کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرنے جا رہے ہیں اس کی زمین کبھی انہیں پناہ دینے سے قبول کرنے سے انکار بھی کر دے گی میں نے پڑا تھا سنا تھا کہ سلہٹ کو مشک پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے مسلمانوں نے ایک طویل اور بے مثال جدوجہد کی تھی دشمن سے لمبی لڑائی لڑی تھی تب ایک ایک انچ کے لیے خون کی ندیاں بہا دی گئی تھی سینکڑوں ہزاروں جانوں کی قربانی دینے کے بعد بل آخر وہ اپنا حق حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے اور میں پاکستانی فوج کا ایک سپاہی آج نارائن گنج کے دریائی راستے پر سفر کرتا ہوا سوچ رہا تھا کہ اتنی قربانی کیا ہمارے بزرگوں نے آج ہی کے دن کے لیے دی تھی کیا ہم نے دوبارہ سلہٹ کو نارائن گنج کو براب بازار کو ڈاکا کو دشمن کے پاؤں تلے روندنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا تب مجھے علم نہیں تھا کہ تاریخ کا وہ دور رکم کرنے والوں میں کتنے زندہ تھے کتنے مر گئے تھے لیکن میرے دل سے دعا نکلتی تھی کہ جو لوگ اس عہد کے زندہ ہیں وہ آج ضرور مر جائیں بلنہ انہیں کچھ عرصے بعد بہت زلت کی موت نصیب ہونے والی تھی جب وہ زمین ان کے لیے اجنبی ٹھائرنے والی تھی جس کے لیے انہوں نے اپنی عزتیں اپنی منصب اپنا جاہو مال سب کچھ لٹا دیا تھا تب وہ کیسے جی سکیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں شاید تب میرا شعور پختگی کے مراحل تے پا رہا تھا تب شاید مجھے یہ علم نہیں تھا کہ زندہ رہنا ایک علیدہ عمل ہے زندگی کبھی کبھی سزا کی طرح بھی کٹنا ہوتی ہے جب انسانوں کے لیے زندگی سزا بن جائے تب ان کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ اس خدای فیصلے پر ساتھ کریں اس پر آمنن صدقنن کہہ کری سے قبول کر لیں تب تک میں نے شاید دشمن کی قید نہیں دیکھی تھی زلط کا گہرا داغ ابھی میرے دل پل نہیں لگا تھا ابھی میرے باتے پر لانت کی وہ مور ثبت نہیں ہوئی تھی جس پر نظر پڑتے ہی دیکھنے والا طف کہہ کر پرے ہٹ جاتا آج میں سوچتا ہوں جب ہم اتنی زلط کی زندگی جی رہے تھے تو وہ لوگ کیسے مر جاتے وہ تو ہم سے بہرحال بہتر تھے شام تک ہمارا یہ مختصی سا کافلہ بحراب بازار پہنچ گیا بحراب بازار دریائے مگنا کی کناری پر واقع ایک چھوٹا سا لیکن تجارتی اہمیت کا حامل شہر ہے یہاں دریائے مگنا پر وہ پل بھی موجود ہے جسے بعد میں دورانے جنگ اڑا دیا گیا تھا یہ پل ڈھاکا اور کومیلہ کو بزریا ریل ملاتا تھا یہاں ہمارا پہلا قیام ایک رات رہا اور اگلے روز دوپہر تک ہم شہر پر گھاٹ پہنچ گئے جہار میں کے ٹرک ہمارے منتظر تھے جنہوں نے ہمیں سلھٹ پہنچا دیا رات کے دوسرے پہل ہم آپریشنل ایریا میں پہنچ گئے جنگی اصول و ضبابت کے مطابق ایک کمپنی کو ڈیڑھ ہزار گز علاقے کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے لیکن میری کمپنی کو یہاں تین مربع میل علاقے کی ذمہ داریاں سونپی گئیں اور اس صورتحال کا سامنا باقی کمپنی کمانڈروں کو بھی تھا ہماری نفری اتنی کم تھی جس سے بمشکل ہی دفعہ ہو سکتا تھا حملے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس علاقے میں بارشیں معمول سے کچھ زیادہ ہی ہوتی ہیں ہر دوسرے تیسرے میل پر جھاڑیوں اور دلدل کا سامنا کرنا پڑتا تھا ہم جو کے علاقے سے مکمل آشنائی نہیں رکھتے تھے اس لیے بیشتر مقامات پر اچانک ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہم معمول کا علاقہ سمجھ کر جب بڑی بڑی جنگلی خاص میں داخل ہوتے تو اچانک دلدل میں پھنج جاتے علاقہ کٹا پھڑا تھا سڑکوں کی حال اتنا گفتا بات ہی اکتی بائنی نے کسی بھی سڑک کو استعمال کی قابل نہیں رہنے دیا تھا چند پول باقی بچے تھے لیکن ہمارے پاس ان کی حفاظت کرنے کے لیے جوان میسن نہیں آتے تھے یہ ذمہ داریاں رضاکاروں کو سونپ دی گئیں قریباً تمام پولوں کی حفاظت البدر اور اش شمس کر رہے تھے خدا کے ان پرسرار بندوں نے جس کمال جرت اور حمد سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اس پر انہیں جتنا بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے کم ہے اگر کبھی مورخ نے وہ تاریخ بھی لکھی جو مجھ جیسوں کے سینوں میں رقم ہے تو دنیا ان گمنام غازیوں اور شہیدوں کے کالناموں پر اش اش کر اٹھے گی سلہٹ سے شمال مغرب کی طرف قریباً پچاس میل کے فاصلے پر چھاہ تک نامی ایک شہر واقع ہے جہاں ان دنوں مشیق پاکستان کی واحد سیمٹ فیکٹری بھی قائم تھی یہ فیکٹری دریائے سرما کے دائیں کنارے اور شہر بائیں کنارے پر آباد ہے یہاں سے سرحد بمشکل چھ میل دور واقع ہے ہماری آمد سے پہلے اس فیکٹری اور سرحد تک کے سارے علاقے کی حفاظت انہی جعباز رضاکاروں اور سکاؤٹس کے سپورٹ تھی ہماری آمد سے قبل بھارتی فوج کے ساتھ جھڑپیں ان کا روزانہ کا معمول بن چکی تھی بھارتی فوجی ان مجاہدوں کو تربیت یافتہ فوج نہ جانتے ہوئے متعدد مرتبہ ان پر حملہ آور ہو چکے تھے دراصل ان دنوں بھارت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کوشش شروع کر دی تھی کہ کسی نہ کسی طرح وہ اس علاقے کے کچھ حصے پر قبضہ کر کے یہاں بنگلہ دیش کی نام نہاد حکومت بنا دے یا لگ بات کے ہر دفعہ عظم و استقامت کی ان ناقابل تسخیر چٹانوں سے ٹکرا کر اس کے مضموم مقاصد پاش پاش ہو جاتے ہماری آمد کے اگلے ہی روز میری کمپنی کو دشمن کی طرف سے پہلے واقعیدہ حملے کا سامنا کرنا پڑا دشمن نے زبردست گولہ باری کی آڑ میں اپنی کچھ پیدل دستوں کے جلو میں مکتی باہنی کو قربانی کے بکری بنا کر آگے بڑھانے کی کوشش کی تھی مقصد یہی تھا کہ اس علاقے میں آگے بڑھ کر کسی نہ کسی طرح چھاہ تک پر قبضہ کر لیا جائے لیکن علیہ السبہ دشمن کی طرف سے ہونے والے اس حملے کو ہم نے اس کے مضموم مقاصد سمیت اس کی سرحدوں میں سہ پہر تک دفن کر دیا تھا اس کے بعد یکے بعد دیگرے دشمن تین روز تک ہم پر حملے کرتا رہا لیکن اس نے ہر دفعہ موں کی کھائی پھر ٹھنڈا ہو گیا اب اس نے اپنی توجہ دوسری طرف مبزول کا رکھی تھی جس کا فائدہ میں نے اٹھایا اور اگلی ہی رات سے ہماری نائٹ پیٹرول پارٹیوں نے دشمن کی صفوں میں اس کے علاقے میں کھلبلی مچانا شروع کر دی یہ انتہائی اقدام تھا جو میں اللہ کی مدد اور اپنی جوانوں کی قوت ایمان کے بلبوتے پر اٹھا جگا تھا اصولی طور پر میں ایسا کلنے کا مجاز نہیں تھا میرے پاس تو اپنی علاقے کی حفاظت کے لیے بھی جوان وہی اصل نہیں تھے لیکن تب میں نے جارہیت بہترین دفعہ ہے کہ حکمت عملی اپنائی اس طرح میں نے اپنی دانست میں دوہرے مقاصد حاصل کر لیے تھے ایک طرف تو ہمارے جوانوں رضاکاروں کا مورال بڑھنے لگا تھا اور دوسری طرف دشمن کی صفوں میں مسلسل کھلولی پھیل رہی تھی عموماً ایسی ہی مہم کی کمانڈ میں خود ہی کیا کرتا تھا اور اپنی معاونت کے لیے رضاکاروں کا مختص رسا گروپ جس میں تین تا پانچ البدر ہوا گرتے اپنے سال لے جایا کرتا یہ لوگ ایک تو مقامی علاقے اور راستوں سے واقفیت رکھتے تھے دوسری وجہ ان کی غیرت ایمانی اور بہدری تھی میرا ایمان تھا کہ یہ ہمیں کبھی اکیلہ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے شوک شہادت کا یہ عالم تھا کہ گویا ان کے درمیان شہادت کے حصول پر ٹھن گئی ہو اور کوئی دوسرے سے پہلے اس مقام کی فضیلت پر فائز ہونے کو بے چین اور بے قرار تھا جہاں کہیں حملے میں شدت پیدا ہوتی یہ مجاہد دیوانوار اس میں کود پڑتے اور جب تک دشمن خموش نہ ہو جاتا ان کے قدم واپس نہ پلٹتے ان گمنام سرفروشوں نے قدم قدم پر ہمارے جوانوں کے لیے عزم و عمل کی مثالیں قائم کی ہماری اس حکمت عملی اور دلیری نے دشمن کو اس محاض پر کبھی سر اٹھانے کا موقع نہیں دیا اس کے سر اٹھانے سے پہلے ہی ہم نے اس کے سر کو کچل کر رکھ دیا کاش ہماری بائی کمان بھی دفعہ کی بجائے جاریت کو اپنا مقصود ٹھہراتی تو ہم اس ذلت سے بچ جانے میں کامیاب ہو جاتی